یا رب لکا الحمد حمدا دائما مع دوامك و یا رب لکا الحمد حمدا خالدا مع خلودك اللہم اہدنا الصراط المستقیم اللہم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت عليهم من النبیین والصدیقین والشہدائی والصالحین و حسن اولئیک رفیقا اللہم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة توفنا مسلمین و الحکنا بالصالحین غیر خزايا ولا نداما ولا محرومین اللہم انا نسألك ایمانا كاملا و یقینا صادقا و علما نافعا و عملا متقبلا و رزقا حلالا طيبا واسعا و شفاءا من كل دا اللہم انا نعوذ بك من علم لا ينفع و من عین لا تدمع و من قلب لا يخشا و من نفس لا تشبع و من دعاء لا يسمع و من دعوة لا يستجاب لها اللہم انا نسرنا ولا تنسر علينا اللہم امکر لنا ولا تمکر علينا اللہم ازدنا ولا تنقسنا و اکرمنا ولا تہننا و اعطنا ولا تحرمنا و ارضنا و ارضعنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فینا ولا يرحمنا یاد الجلہد والاکرام یا حنان یا منان یاد التول والانعام یا احکم الحاکمین یا احسن الخالقین یا اکرم الاکرمین یا ارحم الراحمین یا راحم المساکین یا رب العالمین مولا ہم بکاریوں کا ٹولہ تیرے سامنے حاضر ہیں پشے منہ کے ساتھ حاضر ہوا ہیں ہمارے دل میں ندامت ہیں ہمارے دل میں پشتاوا ہیں ہمارے دل اور دماغ میں تیری حیبت ہیں مولا جیسے ایک مجرم کسی کے سامنے جاتا ہے تو موہ دکھانے کے قابل نہیں ہوتا مولا وہ شرماتا ہیں ہم بھی شرما رہے ہیں کہ کس موہ سے تیرے سامنے حاضر ہوئے ہیں کیسے تیرے دربار میں حاضر ہوئے ہیں مولا بڑی پیاری مقدس رات ہیں بڑی نورانی مجلس ہیں فرشتے ایک تو اس نورانی رات میں چلت پھرت کر رہے ہیں ایک تو اس دعائی مجلس کے اندر شرکت کر رہے ہیں مولا ہر طرف تیری نورانی مخلوق کی چہل پہل ہیں تیری رحمتیں برس رہی ہیں مغفرتیں برس رہی ہیں تیری عطائیں برس رہی ہیں تیری سخاوت برس رہی ہیں تیرا افوہ اور درگزر برس رہا ہے تیری عام معافی کے دروازے کھلے ہوئے ہیں مولا ہم گنہگاروں کی مخفرت فرما مولا نہیں کرنی پھر بھی مخفرت فرما مولا تیرے سوا کوئی در نہیں کہ جس در کو ہم آسرہ بنائے کہ جس در کی طرف ہم اپنے ہاتھ کو پھیلائے جس در کی طرف ہم اپنی جھولیوں کو پھیلائے جس در کی طرف ہم اپنے دامن کو پھیلائے ہم صرف تیرے ہی سامنے سجدہ کرتے ہیں تیرے ہی سامنے اپنی پیشان ہی چھکاتے ہیں تجھے ہی اپنا معبود خالق اور مالک پہچانتے ہیں تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں تیرے سوا کوئی خالق اور مالک نہیں مولا ہم بڑی امید لے کر آئے ہیں مولا ہمیں نا امید نہ فرما مولا ہمیں نا امید نہ فرما اگر تُو نے اگر ہمیں نا امید کر دیا تو ہمارا تو دنیا اور نقصان آخرت کا بھی نقصان مولا دونوں طرف کی بازی ہم ہار گئے مولا ہمیں نا امید نہ فرما مولا ہم سب کی مغفرت فرما امت کے مردوں کی مغفرت فرما امت کی عورتوں کی مغفرت فرما جوان بیٹوں اور جوان بیٹیوں کی مغفرت فرما بڑوں کی مغفرت فرما مولا پوری امت کے درمیان آپس میں اتحاد اتفاق پیدا فرما مولا الفت پیدا فرما مولا کریم امت آج بڑی پریشانیوں کا شکار ہے تاریخ میں پریشانیاں تو دکھی گئی پر اس وقت دنیا میں پوری امت ایسے پریشان ہے کہ ہر جگہ پریشانی الگ ہیں مولا کریم ایسا لگتا ہے کہ امت کا کوئی حاکم نہیں ایسا لگتا ہے کہ امت کا کوئی مقتدہ اور پیشوا نہیں مولا امت کو بہترین قائد اتا فرما امت مسلمہ کو مخلص قائد اتا فرما امت کے اندر فکروں کو اوڑنے والے رجال پیدا فرما امت کی فکروں کو اوڑنا اور بچھانا بنانے والے لوگ پیدا فرما مولا امت کے خاطر اپنی جوانیوں کو قربان کر دینے والے جوان پیدا فرما مولا کریم گناہ کرتے کرتے ہم نے اپنی عمرکھ پا دی ہر دن ہر رمضان ہماری زندگی سے کم ہو رہا ہے ایک رمضان ہم دیکھتے ہیں وہ رمضان نکل جاتا ہے پر ہماری عمرک میں سے ایک رمضان کم ہو جاتا ہے مولا ایک دن آئے گا کہ رمضان تو قیامت تک آتا رہے گا پر ہم دنیا سے چل بسیں گے مولا کما حق کہو رمضان کی قدردانی ہمیں عطا فرما رمضان کے روزوں کو قبول فرما دلاوتوں کو قبول فرما مولا ہم بڑے کمزور لوگ ہیں تیرے پیارے نبی نے صحابہ سے فرمایا کہ اگر تم نے دین کا ایک حصہ بھی چھوڑ دیا تو پکڑ آئے گی میری عمد ایسے آئے گی کہ اگر دین کے دسوے حصے کے اوپر بھی عمل کرے گی تو اللہ نجات دے دے گا مولا ہم کمزوروں پر تو نے رحم کرم کا معاملہ کیا ہماری کمزوریوں کی طرف تو نے نظر کی مولا کریم ہماری کمزور عبادتوں کو قبول فرما ہماری عقید کمزور ہیں ہمارا یقین کمزور ہیں ہمارا ایمان کمزور ہیں مولا اس وجہ سے دنیا میں زلطوں کا سامنا ہے مولا ہمیں کما حق کہو آپ کے حبیب کے لائے ہوئے دین پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرما تمام مردوں اور عورتوں کو دین کو تھامنے والا بنا ہمارے گھروں کے اندر دین پیدا فرما بددینی جہالت آوارگی کو ختم فرما مولا آج ہماری نسل یہود و نصارہ کے طور و طریق کی طرف جا رہی ہیں سنتوں کے جنازے نکل رہے ہیں سنتوں کو حقیر سمجھا جا رہا ہیں سنتوں پر عمل کرنے میں ان کو زلط اور عار محسوس ہو رہی ہیں مولا جب امت میں ایسا دور آتا ہے تو تو امت کو حوالے کر دیتا ہے ظالموں کے تو امت کو حوالے کر دیتا ہے نالہیوکوں کے مولا ہماری جوان نسل کو صحیح سمجھتا فرما مولا ہماری نسل کو صحیح سمجھتا فرما دین کی ہدایت سے مالا مال فرما ان میں اللہ کے نبی کی سنتوں کا عشق پیدا فرما آپ کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنا ہر ہر سنت پر عمل کرنے والا بنا اللہ کے حبیب کی سنتوں کو زندہ فرما مولا کریم جو بیماریں ان کو شفاہ تا فرما جو کرز کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں کرز کی ادائیگی کے بہترین اسباب پیدا فرما مولا دنیا میں جب کبھی بھی مہنگائی ہوتی ہیں تیرے قبضے قدرت سے ہوتی ہیں دنیا کے اندر چیزوں کے نرخ کم ہوتے ہیں تیری مرضی سے ہوتے ہیں تیری مشیعت کے سوا ایک پتہ بھی گر نہیں سکتا تیری مرضی کے خلاف ایک پتہ ہل نہیں سکتا مولا جب لوگ اپنے مال کے اندر حرام کمائیوں کے اندر مبتلا ہوتے ہیں تو مولا کریم تو لوگوں کے اوپر مہنگائی مسلط کر دیتا ہے لوگ مالوں کی زکاة روک لیتے ہیں تو بارش روک دیتا ہے لوگ جب حرام کمائیوں کے عادی بنتے ہیں تو برکتوں کو ختم کر دیتا ہے اور گناہوں کو آہم کر دیتا ہے مولا ہمیں رزق حلال اطا فرما حرام کمائیوں سے حفاظت فرما حرام لکموں سے حفاظت فرما ایک حرام کا لکمہ گھر کے اندر ساری برکتوں کو ختم کر دیتا ہے دین کو ختم کر دیتا ہے جوان نسل کو برباد کر دیتا ہے مولا تھوڑا ہو قناعت والا ہو پر ہمیں حلال روزی عطا فرما مولا کریم اس امت کے جو بھی جوان بے نکاح ہیں ان تمام کو بہترین رشتے اور جوڑے نصیب فرما اس امت کی جو جوان بیٹیاں بے نکاح ہیں ان کو بہترین شوہر عطا فرما اور اس امت کے جو بھی اولاد سے محروم ہیں ان کو نیک سال متقی پریزگار اولاد عطا فرما مولا ہمارے جو مظلوم قیدی کئی سالوں سے جیل کی سلاخوں میں ہیں مولا ان کی باعزت رہائی عطا فرما مولا ان کے گھرانے والوں کو صبر جمیل عطا فرما مولا ہم کو دین کا دائی بنا امت نے دعوت کو چھوڑ دیا زلیل بن گئی یہ امت تو استاد بن کر آئی تھی تو نے اس امت کو استاد بنیا تھا اور تو نے ان کو انام دیا تھا کنتم خیر امت اخرجت لناز کا لیکن مولا کریم ہم اپنے فریضے کو بھول گئے ہم اپنی ذمہ داری کو بھول گئے اس کی وجہ سے دنیا میں ہم زلیل ہو گئے مولا ہماری ذمہ داری کا احساس ہمیں نصیب فرما ذمہ داری کو اٹھانے والا بنا امت کے بوجھ کو برداشت کرنے والا بنا مولا جہالت اور آوارگی سے افاظت فرما مولا جہاں کئی بھی مسلمان آباد ہیں ان کے دین کی حفاظت فرما ان کے ایمان کی حفاظت فرما ان کے جان مال عزت عبرو کی حفاظت فرما ان کے جوان نسلوں کی حفاظت فرما ان کے دکان مکان کی حفاظت فرما مولا جہاں کئی بھی مساجد مدارس اسلامی مراکز آباد ہیں خانکاہ آباد ہیں تمام کی حفاظت فرما ان میں کام کرنے والوں کی حفاظت فرما جو بھی خدمت کر رہے ہیں مولا ان کو دنیا اور آخرت میں بہترین بدلہ عطا فرما مولا دعوت اور تبلیغ کے نسبت سے پوری دنیا میں جتنے بھی چلت پھرت ہو رہی ہیں مولا ات چلت پھرت کی حفاظت فرما بری نظروں سے حفاظت فرما حاسدین کے حسد سے حفاظت فرما ماکرین کے مکرو فریب سے حفاظت فرما مبغزین کے بغض اور اداوت سے حفاظت فرما مولا کام کرنے والوں میں اتحاد نصیب فرما مولا آپس کے کنا کپٹ بغض اداوت سے حفاظت فرما پوری امت کی حفاظت فرما مولا پوری امت کی مغفرت فرما آج ہم نے استغفار کو چھوڑ دیا زلیل ہو گئے مولا ای کریم ہم جب بھی تیرے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہیں ہمیں کوئی ندامت نہیں ہوتی ہمیں پشتاوا نہیں ہوتا ایک زمانہ تھا کہ لوگ گناہ کر کے ڈرتے تھے آج بے خوف ہو گئے اور بڑے جری بن گئے جرت کے ساتھ گناہوں کا تذکرہ کرنے لگے مولا جب یہ حالت امت کے اندر پیدا ہوتی ہیں تو تیری نظروں سے گر جاتی ہیں مولا جو قوم تیری نظروں سے گرتی ہیں اس کو کوئی عزتیں نہیں دے سکتا مولا اس مبارک مہینے میں ہمارے حق میں خیر کا فیصلہ فرما مولا آنے والی مسئبتوں سے حفاظت فرما آنے والے حالات بڑے خطرناک ہیں آنے والے خطرناک ماحول میں ہماری نسلوں کی فازت فرما دن بدن ہم دجال کے قریب جا رہے ہیں دن بدن ہم وحی کے زمانے سے دور ہوتے جا رہے ہیں صحابہ اور تابعین کے زمانے سے دور ہوتے جا رہے ہیں بے حیائی اور مکرو فریب والے زمانے کی طرف بڑھ رہے ہیں ایسے اندہوناک ماحول میں ہماری حفاظت فرما ہماری نسلوں کی حفاظت فرما ہمارے بڑے بڑھوں کی حفاظت فرما مولا تیرے پیارے حبیب نے فرمایا ایک امت پر زمانہ آئے گا کہ لوگ دنیا سے مریں گے پر ان کو کچھ پڑی ہی نہیں ہوگی کہ اپنے کاموں کو ترجیح دیں گے دفن کرنے کے مقابلے میں مولا دن بدن آخرت کی یاد بھولتے جا رہے ہیں قبر کی یاد بھولتے جا رہے ہیں اور جب امت موت کو بھول جاتی ہیں اور دنیا سے محبت کرنے لگتی ہیں تو غیروں کا روب ان کے دلوں میں ڈال دیا جاتا ہے مولا ہمیں موت کا استہزار نصیب فرما مولا قبر کا استہزار نصیب فرما مولا آخرت کا استہزار نصیب فرما قبر میں منکر نکیر کے سوال کے جواب کا استہزار نصیب فرما مولا پل سرات کے راستے کا استہزار نصیب فرما لہو لعیب والی زندگی سے ہماری افاظت فرما ہمارے جوانوں کی افاظت فرما مولا قبر آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہیں اگر اس منزل کے اندر ہمیں کامیابی مل گئی تو باقی تمام منزلیں آسان ہو جائے گی اور اگر ہم پہلی منزل کے اندر فیل ہو گئے تو ساری منزلیں ہم ہار جائیں گے مولا قبر کی منزل ہمارے لئے آسان فرما موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما مولا نیک عامال کی توفیق عطا فرما کتنی ہماری نسل گناہ کبیرہ میں ڈوبتی جا رہی ہیں شراب کی آدھی بن رہی ہیں مولا چوری کی آدھی بن رہی ہیں ایسی گناہونی خصلتیں جس سے امت تباہ اور برباد ہو جاتی ہیں ایسی گندگی خصلتیں ہمارے جوانوں میں آ رہی ہیں مولا ہمارا کیا ہوگا کیا پرسان حال ہوگا اور کیا ہوگا اس جوان نسل کا مولا انہیں صحیح سمجھ عطا فرما فیشن پرستی سے حفاظت فرما سنتی حلیہ عطا فرما سنتی لباس عطا فرما سنت والی زندگی عطا فرما مولا ہر قسم کی بےہیائی والی زندگی سے حفاظت فرما بے شرمی والی زندگی سے حفاظت فرما مولا ہماری ماں اور بہنوں میں حضرت فاطمت الزہرہ والی زندگی زندہ فرما حضرت عائشہ صدیقہ والی زندگی زندہ فرما مولا کریم ہماری تراوی کو قبول فرما جو کچھ قرآن پڑھا گیا قبول فرما مقتدیوں نے جو قرآن سنا ان کا سننا قبول فرما اخلاص کی دولت سے مالہ مال فرما ریا کاری سے حفاظت فرما جو بھی عمل ریا کی ذریعے ہوتا ہے مولا وہ موہ پر مار دیا جاتا ہے اگرچہ وہ عہد پہاڑ سے بڑا ہی کیوں نہ ہو اور اگر چھوٹا عمل ہو لیکن اخلاص ہو اس عمل کے صدقے تو جنت الفردوس کا مالک بنا دیتا ہے مولا ہماری تمام عبادتوں کو قبول فرما نمازوں روزوں کو قبول فرما تیری ان بندیوں نے شام کے وقت مغرب سے پہلی جو بھی دعائیں مانگی مولا اپنے حق میں اپنے بال بچوں کے حق میں امت کے حق میں مولا ان کی تمام دعاؤں کو قبول فرما ہمیں مانگتے بھی نہیں آتا مولا تیرے سامنے مانگنے کے کیا آدھاب ہیں ہم ناشنا ہیں کس طریقے سے تجھے پکارا جاتا ہیں ہمیں کچھ معلوم نہیں ہم بڑے بے خبر ہیں ہم بڑے بے عدب ہیں ہم بڑے بے علم ہیں مولا لیکن تو ہمارے الفاظ کی طرف نظر نہ فرما ہماری مجبوریوں کی طرف نظر فرما مولا ہمارے کمزوریوں کی طرف نظر فرما ہماری کمزوریوں کی طرف نظر کرتے ہوئے ہماری دعاؤں کو قبول فرما مولا معصوم بچے اس مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں جن کے اوپر ابھی کوئی فریضہ نہیں جن کے اوپر ابھی کوئی مکلف بندے نہیں کہ جن پر کوئی تیرا حکم فرض ہوا ہو مولا ایسے معصوم بچے بھی اپنے نننے مننے ہاتھ اٹھا کر کے تیرے سامنے بلگتے ہیں تیرے سامنے سی سکتے ہیں مولا انہوں نے تو کوئی خطا نہیں کی انہوں نے تو کوئی گلتی نہیں کی انہوں نے تو تجھے ناراض نہیں کیا مولا ان کی آہوزاری پر تجھ کو یقیناً رحم آتا ہوگا کہ معصوم بچوں کی دل کے اندر ان کی گھٹیوں کے اندر توحید پیوستہ ہیں ایسے معصوم بچوں کے معصوم ہاتھ تیری طرف اٹھے ہوئے ہیں مولا اس مجلس کے اندر سفید بال والے بڑے ہیں کہ جن کے حق میں تجھے رحم اور کرم آتا ہے تو ان سے درگزر کرتا ہے مولا ایسے نوجوان بھی ہیں کہ جن کی جوانیاں صرف تیری عبادت میں گزرتی ہیں ایسے نوجوان ہیں کہ جو اپنی تمام نفسانی خواہشات کو بھلا کر کے صرف تیری ہی طرف آہوزاری کرتے ہیں مولا ایسے لوگ ہیں جو نمازوں کے پابند ہیں ایسے لوگ ہیں جو تس سے لو لگانے والے ہیں مولا ان تمام کی لاج رکھتے ہوئے ہماری دعاوں کو قبول فرما مولا ہماری دعاوں کو قبول فرما اگر تو نے ہماری مغفرت نہیں کی تو مولا ہم بددعا کے شکار ہو جائیں گے تیرے پیارے بڑے فرشتے نے بددعا کی کہ ہلاک اور برباد ہو جائے وہ شخص جو رمضان جیسا مقدس مہینہ پائے اور اس کی مغفرت نہ ہو تو امام الانبیاء نے آمین کہا مولا دونوں بڑی شخصیتیں ہیں دونوں بڑی ذات ہیں ان دونوں کی حصے داری ہوئی بددعا کے اندر مولا اگر ہماری مغفرت نہیں ہوئی تو ہم ہلاک اور برباد ہو جائیں گے مولا کریم ہمیں محروم نہ فرما ہم آجزی کرتے ہیں مولا ہم آجزی کرتے ہیں ہم بھیق مانگتے ہیں مغفرت کی بھیق مانگتے ہیں رحم کرم کی بھیق مانگتے ہیں تیری رحمتوں کا دریا لا محدود ہیں تیری مغفرت کا دریا لا محدود ہیں تیرے خزانوں کا دریاں لا محدود ہیں اور تیرے معافی کا دریاں لا محدود ہیں مولا تو بڑے بڑے مجرموں کو اس مبارک مہینے میں معاف کر دیتا ہے جن کے اوپر جہنمی ہونے کا تو نے حقدار ان کو بنا دیا ہے مولا کریم ایسے جہنمیوں کو تو جہنم سے نجات دے دیتا ہے مولا کریم ہم کو بھی ان میں شامل کر کے ہمیں بھی جہنم سے نجات عطا فرما مولا خیر کے لائن سے تیرے پیارے حبیب نے اپنے امت کے لئے جو کچھ مانگا پوری امت کا حصہ عطا فرما مولا سندس کے اندر تیرے پیارے حبیب نے حج کیا عرفات کا میدان تھا چل چلاتی دھوپ اور گرمی تھی تیرا حبیب اپنے اوٹنے پر بیٹھ کر امت کے لئے روتا رہا گریہ اوزاری کرتا رہا گر گراتا رہا کئی گھنڈوں تک روتا رہا روتے روتے آپ کے حالت بدل گئی آپ کے چہرے مبارک کا حال بدل گیا مولا کریم ان مبارک دعاوں کے اندر پوری امت کو شامل فرما مولا پورا حصہ ہمیں عطا فرما اور تیرے پیارے حبیب نے جن مسئیبتوں آفات اور بلیات سے پناہ مانگی پوری امت کی حفاظت فرما مولا تو عالم الغیب ہیں علیم انبیدات صدور ہیں مولا اس مجمع میں بچارہ کون کس مسئیبت کے اندر گرفتار ہوگا تیرے سیوہ کوئی نہیں جانتا راتوں کو اٹھ کر اپنے دکھڑے سناتا ہوگا گرم گرم آنسوں بہا کر کے تجھے منانے کی کوشش کرتا ہوگا تجھ سے صلاح کرتا ہوگا کسی کے گھر میں بیماری ہوگی کسی کے گھر میں تنگی ہوگی کسی کے گھر کے اندر کیا کچھ مشکلات ہوگی وہ لوگوں کے سامنے بیان نہیں کر سکتا صرف تیرے ہی سامنے بیان کرتا ہے مولا ہر گھر کا تو بھیدی ہے ہر گھر کا بھیدی ہے ہر بندے کا بھیدی ہے مولا ان پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما مولا اس محلے میں تیری خصوصی برکتیں نازل فرما اس مسجد کو آباد فرما اس مسجد سے دعوت و ایمان کی ہواوں کو عام فرما اس مسجد کو پوری دنیا کے لئے قبول فرما مولا اس مسجد کو آباد کرنے والے لوگوں کو آباد فرما اس محلے میں اس مسجد کے اطراف میں جتنے گھر ہیں ان تمام گھروں کے اندر اس مسجد کے فیض کو عام فرما اس مسجد کے خیر و برکت کو عام فرما یہاں کے لوگوں کے دلوں میں آپس میں محبتیں پیدا فرما الفتیں پیدا فرما ایک دوسرے کی عظمت اور احترام پیدا فرما بغض اور عداوت کی ناکپٹ سے عفاظت فرما مولا آپس میں محبت کی دولت سے مالا مال فرما مولا کریم جو بھی پریشان یہاں پر ان کی پریشانیوں کو دور فرما اس محلے کے جتنے بھی مرہومین دنیا سے رخصت ہو چکے ان کی قبروں کو نور سے منور فرما مولا ان کی قبروں کو جنت کا ٹکڑا بنا جہنم کا گھڑا نہ بنا منکر نکیر کے سوال آسان فرما مولا بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس کے فیصلے فرما مولا ہمارے حق میں بھی نرمی کا فیصلہ فرما ہماری دعاوں کو قبول فرما جن لوگوں نے ہم کو دعاوں کا کہاں ہیں ان کے جائز مقاسد کو پورا فرما مولا کریم ہر دعا کے اندر ہم شامل ہوتے ہیں تاکہ کئی نہ کئی دعا کے اندر تو ہماری مغفرت کر دے صرف ہم مغفرت کے بھیق مانگتے ہیں دنیا بعد میں مانگتے ہیں مولا مغفرت پہلے مانگتے ہیں مولا پورے مجمع کی مغفرت فرما اور اس مجمع کے صدقے میں پوری دنیا اور عالم کے مسلمانوں کی مغفرت فرما مولا کریم جنت الفردوس کا فیصلہ فرما مولا تو وراء الوراء ہیں مولا تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں مولا تنہیں ہم کو معاف کر دیا تو تیرا کچھ نقصان نہیں ہو جائے گا تیری جنت کم نہیں ہو جائے گی مولا تیری خدائی کم نہیں پڑ جائے گی اگر تو نے ہم کو معاف کر دیا مولا اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا تو تیری خدائی بڑھ نہیں جائے گی تیری جنت بڑھ نہیں جائے گی مولا تو 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 ہیں مولا لئی سکم افدہی شئی ہیں عزیز دن تقام ہیں غفور الرحیم ہیں اللام الغیوب ہیں عزیز حکیم ہیں علیم قدیر ہیں حلیم غفور ہیں مولا تیری ذات بڑی نرالی ہیں تیری قدرت بڑی نرالی ہیں تیرے فیصلے بڑے نرالے ہیں تیرا ہر فیصلہ حکمت پر مبنی ہیں تیرا جو بھی فیصلہ کائنات میں ہوتا ہے بڑی حکمتوں سے ہوتا ہے مولا اگرین اتنی بڑی ذات ہیں مولا اگرین ہمیں بدبخت نہ فرما ہمیں بدقسمت نہ فرما مولا ہمیں خوش فرما ہمیں راضی فرما اس مبارک مہینے کی قدردانی کی توفیق عطا فرما مولا جو بھی لوگ اعتقاف میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے اعتقاف کو قبول فرما ان کی دعاوں کو قبول فرما ان کے صدقے میں ان کے بیٹھنے کے صدقے میں امت کی مسیبتوں کو دور فرما مسیبت اور آفات کو دور فرما مولا ہمیں وسیع رزق عطا فرما تیرے پیارے حبیب نے فرمایا کہ جب کبھی میرے رب سے روزی مانگو وسیع روزی مانگو مولا ہم وسیع روزی مانگتے ہیں اتنی روزی مانگتے ہیں کہ ہماری ضرورتیں پوری ہو کر کے بھی بچ جائے مولا دست سوال سے ہماری افاظت فرما ہمیں صرف تیرا ہی محتاج بنا مخلوق کا محتاج نہ بنا مولا مخلوق تو بڑی نکمی ہے ایک دو بار سوال کریں تو ان کے دلوں میں وسوسے پیدا ہو جاتے ہیں اور تیرے سامنے سوال ہوتا ہے تو راضی ہوتا ہے سب سے زیادہ تو اس بندے سے اور اس بندی سے راضی ہوتا ہے کہ جو تیرے سامنے بھیک مانگتے ہیں تو بھیک مانگنے والوں کو قبول کرتا ہے بھیک مانگنے والوں سے محبت کرتا ہے مولا ہم تمام کو اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما ہماری دعاوں کو محض اپنے فضل و کرم سے تیرے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تفیل قبول فرما وَسَلَّ اللَّهُ تَعْلَىٰ عَلَىٰ خَيْرِ خَلْقِهِ وَنُورِ عَرْشِهِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدْ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِ اَجْمَعِنْ بِرَحْمَتِكَ يَا ارْحَمَ الرَّحِمْ